اور راجستان کانگریس میں مچی کلے پر اس وقت سوتروں کے مطابق ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے راجستان کانگریس میں بغاوت کو لے کر اشوک گلیرل کو کلین چٹ دے دی گئی ہے پریویکشکوں نے اشوک گہلوت کو کلین چٹ دی ہے بغاوت کے بعد گہلوت دوشی نہیں یہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے پریویکشکوں نے سونیا گاندھی کو سوپی یہ لکھت رپورٹ ہے یہ سوتروں کے حوالے سے خبر ہے رپورٹ میں دھاریوال پرتاب سنگھ پر کاروائی کی سفارش کی گئی ہے یعنی دو لوگوں کو دوشی ٹھرائے گیا ہے ایک دھاریوال کو دوسرا پرتاب سنگھ کو لیکن سب سے مہتپون بات یہ کہ اشوک گہلوت کو اس پورے معاملے میں کلین چٹ پریویکشکوں کی طرف سے دے دی گئی ہے اور میرے سہیوگی وکرانت اس وقت اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لئے وکرانت جب میں یہ بتا رہا ہوں کہ اشوک گہلوت کو کلین چٹ دے دی گئی ہے تو اب سوال کیا پوچھوں آپ سے اگر یہ اشوک گہلوت کی جیت ہے تو پھر ہار کس کی ہے آلہ کمان کی یا سچن پائلٹ کی دیکھیں جو ہمارے سوتر بتا رہے ہیں جن نیتاؤں نے رپورٹ سوپی ہے ان کے جو قریبی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اشوک گہلوت کو یہ کوئی کلین چٹ نہیں ہے ان کا یہ صاف طور پر کہنا ہے کہ اس کو کلین چٹ کے طور پر نہ دیکھا جائے ہم نے یعنی ان نیتاؤں نے پریوشکوں نے جب سونیا گانی سے ملاقات کی تو پورا جو واقعہ تھا اس کو لکھا اور اس کو بتایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بینا اشوک گہلوت کے اشارے کے نہیں ہو سکتا ایسا لگتا نہیں ہے کہ اشوک گہلوت کے اشارے کے بینا ایسا ہوا ہو لیکن جو رپورٹ بنائی گئی اس کی کوئی آدھکاری پوچھٹی کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو انہوں نے جو جو ہوا کہ جس طریقے سے ویدھائک گل کی بیٹھے بلائی گئی ان کا کہنا ہے کہ سی ایم سے بات کر کے بیٹھے بلائی گئی تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سندھے کا تھوڑا سا لاب مل گیا ہے اشوک گہلوت کو لیکن پوری طریقے سے کلین چٹ اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ جو ہوا اس میں سوال اشوک گہلوت پر ہی سب سے زیادہ اٹھیں